انٹرنیٹ درس کشف المعجوب دیکھنا ہوئے ناظرین اور حاضرین کو آج تیرہ جنوری دو ہزار تیس بیس جمادی الاخرہ چودہ سو چوالیس ہزری جمعہ مبارک اور درس نمبر تین سو اکاسی تین سو اکاسی زکاة کی حقیقت زکاة کی حقیقت کو جو آپ نے بیان کر دیا خدا کی قسم میں نے پوری زندگی ایسی حقیقت دیکھی ہی نہیں ہم یہی سمجھ دے رہے کہ زکاة پہہیں دیوتے ہی ہے آپ نے کھول کے رکھ دی ہر بات کھول کے سنو تو صحیح حیران رہ جاؤ گے صوفی کا علم کوئی عام علم نہیں ہوتا صوفی خود بھی باک کمال ہوتا ہے اور صوفی کا علم بھی باک کمال ہوتا ہے اور جو اس علم سے منصوب ہو جاتا ہے ساج جاتا ہے سمر جاتا ہے وہ بھی باک کمال ہو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں زکاة کی حقیقت یہ ہے انسان نعمت کے حصول پر اس کا شکر ادا کرے اور شکر اس چیز کی جنس کے ذریعے ادا کیا جائے گا جو نعمت آپ کو داتا صاحب فرما رہے ہیں حاصل ہوئی ہے اس کی زکاة کیا ہے کہ اس نعمت کی جنس سے اس کی زکاة ادا کرے گا اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ علم تقسیم کریں گے اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ دولت تقسیم کریں گے اور اگر آپ کے پاس مقام و مرتبہ جو جلال ہے تو آپ وہ تقسیم کریں گے جو جنس اللہ نے آپ کو دی ہے انعام کے طور پر اس کی زکاة یہ ہے کہ آپ اس کو تقسیم کریں گے یہ پہلا پوائنٹ آپ نے زور سے پکڑ کر رکھنا پھر آگے چلتے ہیں اور پھر داتا صاحب فرماتے ہیں زکاة کی جنس اسی چیز سے ہے جو نعمت اللہ نے اس کو ادا کیا ہے اور وہ نعمت کے طور پر عطا فرمائے گا آگے اسی طرح تندرستی بھی ایک نعمت ہے داتا صاحب کیا فرمائے ہیں تندرستی بھی ایک نعمت ہے اب تندرستی جب ایک نعمت ہے تو ہر ادا پہ زکاة فرض ہوگی آنکھ کی زکاة قرآن پڑے جسم کی زکاة نماز پڑے لوگوں کی خدمت کرے ہر ادا پہ زکاة فرض ہوگی داتا صاحب فرماتے ہیں اس لیے تندرستی بھی ایک بڑی نعمت ہے تو انسان کے ہر عذر پر زکاة کی ادائیگی بھی لازم ہوگی اور ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے تمام ادا کو اللہ تعالیٰ کی عبادل میں مشغول رکھے گا اور دنیاوی لہو لہو اور معاملات میں دنیا میں اُلرنے سے بچے گا تاکہ نعمت کا حق ادا ہو سکے مزہ آیا کہ نہیں آیا ایمان دائر سے بتائیں پہلے کبھی کسی نے زکاة کے برنے بتایا پتہ ہی زندگیاں ہماری گزر گئی کہ ہر اُز کی زکاة لازم ہے فرض ہے ادا کس طرح ہونی ہے اللہ کی عبادت میں لگانا ہے اور لہو لہو سے روکنا ہے شترانجل لڈو، فلم، ڈراما، گانا، باجا یہ سب کیا ہیں؟ لہو لہو ہیں اس سے بچنا ہے اللہ والے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ٹک ٹوک، پپ جی، یہ وہ یہ سب تماش بینوں کی چیزیں ہیں تماش بینوں تماش بین کا مطلب کہ ایسی چیزیں دیکھنے والا جو تماشاں تماش بین تماش بین میں نے دیکھنا یہ سب چیزیں تماش بینوں کی ہیں اللہ والے قرآن سنتے ہیں نات پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اپنے عزق کی زکاة ادا کرتے ہیں کس طرح داتا صاحب نے فرمایا کہ عزق کو عبادت میں مشغول رکھتے ہیں اور لہو لہو سے بچا کے رکھتے ہیں تو وہ اس کی زکاة سے مبرہ ہو جاتے ہیں اب باطن کی زکاة بھی آیا ہے داتا صاحب نے وال وال کھول کے رکھ دیا ہے اب باطن کی زکاة کیا ہے باطن چونکہ ہم خود جانتے ہیں دوسرا بندہ نہیں جانتا ہمیں اپنی کیفیت کے بارے میں خود پتا ہوتا ہے کہ ہم کہاں فیض ہیں اللہ نے فرمایا کہ بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا ہوں اب ہماری معرفت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے یہ ہم جانتے ہیں اس لیے ہمیں اپنی معرفت کے مطابق اس کی زکاة ادا کرنی ہوگی اور باطن کی معرفت چونکہ بے حد اور بے شمار ہے اس لیے اس کا شکر بھی بے حد اور بے شمار ادا کرنا ہوں بات کی سمجھ آگی اب میں لینے پڑھتا ہوں آپ کو مزا آجے گا آپ فرماتے ہیں سیدہ حجبیر اسی طرح باطن کی نعمت کی زکاة بھی لازم ہوتی ہے کیونکہ باطن کی نعمت کی کوئی حد نہیں ہے کوئی شمار نہیں ہے اس لیے لازم ہوگا کہ زکاة ظاہری اور باطنی نعمتوں کی معرفت کا نام ظاہری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں سید ہے بہترین لباس ہے کپڑے ہیں آپ کے جوتا ہے جملہ چیزیں ہیں اور باطن میں جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا وہ کیا ہے اللہ کی پہچان ہے معرفت کا مطلب ہے چیزوں کی پہچان باطن اللہ کو پہچانتا ہے اور آنکھیں جو جسم ہے یہ چیزوں کو پہچانتی ہیں ڈاتا صاحب اس طرح فرما رہے ہیں کہ اس طرح باطن کی نعمت کی زکاة بھی لازم ہوتی ہے کیونکہ باطن کی نعمت کی کوئی حد نہیں کوئی شمار نہیں اس لیے اس کی حقیقت کا اہاتہ نہیں کیا جا سکتا تو باطنی نعمت کے حوالے سے ہر شخص پر اس کی محسوس کیفیت کے مطابق زکاة کی ادائیگی لازم ہوگی زکاة ظاہری اور باطنی نعمتوں کی معرفت کا نام ہے کہ اسے پتہ لگ جائے کہ ظاہری اور باطنی نعمتیں مجھ پر اللہ پاک کی کتنی زیادہ ہیں جب بندہ یہ بات جان لیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حد بے شمار ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ اس کا بے حد بے شکر بے حد بے شمار شکر بجا لاتا ہے اس لیے بے شمار نعمتوں کی زکاة کے لیے بے حساب شکر ضروری ہوگا بات کی سمجھ آئی ہے پہلے مفہوم سمجھا دیا تھا کہ یہ جو اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں اطاع فرمائی ہیں اس کا شکر بھی ہم نے بے شمار کرنا ہے کہ ہر وقت ہمارے زبان پہ کلمہ شکر رہے باطن بیان ہو گیا دو واقعے رہ گئے ہیں داتا صاحب نے بڑی کمال اور بڑی مزیدار باتیں کی ہیں آپ کو لطف آجائے گا آپ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے نزدیک زکاة کی تمام اقسام میں سب سے کم قابل تریف دنیا کی نعمت کی زکاة ادا کرنا ہے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے نزدیک ساری زکاةیں ادا کرنا بہترین ہے جسم کی باطن کی ظاہر کی مرتبے کی مہمانداری کی لیکن سب سے حل کی زکاة جو ہے نا وہ مال کی زکاة ادا کرنا ہے کیونکہ صوفیہ مال جوڑتے ہی نہیں بھئی صوفیہ مولا علی فرماتے ہیں مجھ پہ کبھی زکاة فرض ہوئی نہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زکاة فرض ہوئی نہیں مولا علی پہ زکاة فرض ہوئی نہیں حسنوں سین پہ زکاة فرض ہوئی نہیں سیدہ کائنات پہ زکاة فرض ہوئی نہیں محمد پاک پہ زکاة فرض ہوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو صوفیہ اس کو اس لیے کم پسند فرماتے ہیں اب آپ کو اس لائن کا مدہ آئے گا صوفیہ کے نزدیک صوفیہ کے نزدیک زکاة کی تمام اقسام میں سب سے کم قابل تعریف دنیاوی نعمت کی زکاة ادا کرنا ہے کیونکہ اس کے ذریعے بخل کی صورت سامنے آتی ہے داتا صاحب فرماتے ہیں اس کے نتیجے میں بخل کی صورت سامنے آتی ہے کہ پورا سال دو سو درم سمال کے رکھے اتھے بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا تے سال بعد پانجر بھی یہ کٹ کے بچوں دے چھٹے دو سو درم چاندی کے پانچ درم زکاة تھی یہ آج کے ساڑھے بامن تولے ہیں اور مالیت تقریباً اکتالیس سدار دو سو کچھ روپے بنتے ہیں جس کے پاس سال اتنے پیسے رہے ہیں اس پر زکاة لازم ہے اور اس وقت کا نساب یہ تھا کہ دو سو درم پر پانچ زکاة تھی آج کے بہت دیان سے سنیں داتا صاحب فرماتے ہیں انسان کے حق میں اور کیا فرماتے ہیں اس کے ذریعے بخل کی صورت سامنے آتی ہے اور انسان کے حق میں بخل قبل مضمت صفت ہے کیا یہ بخل نہیں کہ انسان آپ نے سوال کیا آپ سے مجھ سے کہ کیا یہ بخل نہیں کہ انسان دو سو درم پورا سال سمالے اور اس میں پانچ درم پر کٹ کے دے دے بخل ہی آنا بھی آپ فرماتے ہیں کیا یہ بخل نہیں کہ انسان دو سو درم سال بر اپنے قبضے میں رکھے اور پھر ایک سال گزرنے کے بعد اس میں سے صرف 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 پانچ درم زکاة کے طور پر ادا کر دے حالانکہ اہل کرم سخی شخص کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مال میں سخاوت کرتا ہے وہ مال کو جمع نہیں رکھتا تو جب سخاوت خرچ کرنا ہے تو مال جمع کرنا کیا ہو سکتا ہے تو مال جمع کیسے کیا جا سکتا ہے اور زکاة کیسے واجب ہوگی داتا صاحب نے فرمایا کہ جو صوفیہ ہیں وہ تو اپنی جان کو بھی حبا کر دیتے ہیں صوفی کا خون بھی محب ہے مال تو چھوڑی دیں لیکن یہاں ایک میں آپ کو گھر دے جاؤں جن کے پاس مال و اسباب ہے اگر وہ سخی بننا چاہتے ہیں تو لاکھ روپے پر کتنی زکاة آتا ہے بھلو 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 ڈائی ازار یار وہ تین ازار دے دیا کریں تو کیا ہو جائیں گے پیسہ دیں ان چھڑ سکتے نا سارا چھڑ سکتے تو بڑی گار لے نہیں چھڑ سکتے تو کم از کم تین ازار دے دیا کرو جب وہ آتا ہے رمضان شریف آتا ہے تو اس میں جو اے نا سب سے بہتر دے دیا کرو فطرانہ خجور کے پیسے دے دیا کرو کشمش کے یہ وہ یار ایمانداری سے بتاؤ کیا ہم وہ کندم کے پیسے دینے والے ہیں ایک کوٹ پایا ہویا دس ازار پیزہ تھی پانچ ازار دا سوٹ ہے تجھو فطرانے ریواری آنی ہے مولوی صاحب کنے بہے دیڑ سور بھی ہے دو سور بھی ہے کیا یار ایمانداری سے بتاؤ ہمیں اس یہ ہے فطرانہ ہم پہ آتا ہے وہ والا خجور کا کم از کم خجور کا کشمش کا فطرانہ دو آپ نہیں لیکن جن کا نہیں آتا ہے وہ گندن دیں لیکن مجھے آپ کو تو کم از کم گندن نہیں دینی چاہیے جن کے چار چار زار پر کہ تو سے ہیں اوپر اگر کسی نے گفت دیا ہوا تو پھر اور بات ہے حضرت داتا گین بخشلیش ویری فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک ظاہری عالم نے دو طرح کے عالم ہوتے ہیں ایک ظاہری عالم ہوتا ہے ایک بطنی عالم ہوتا ہے اصل عالم کون ہے جس کا بطن پاک ہے اس کو داتا صاحب عالم مانتے ہیں داتا صاحب نے فرمایا کہ ایک ظاہری عالم نے ہمارے پردادہ مرشد حضرت ابو بکر شبلی سے پوچھا کہ زکاة کا کیا مسئلہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس دو سو درہم پورا سال رہے تو اس میں سے پانچ روپے دے دے لیکن ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے فرمایا کہ پھر آپ کا کیا طریقہ ہے وہ آگے آپ سنیں آپ کو مزا آ جائے گا داتا صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک ظاہری عالم نے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کتنی مقدار پر زکاة کی ادائیگی لازم ہوتی ہے تو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا بخیل شخص کے پاس اللہ 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 ان لفظیہ ہو جا کی کر سکتے ہیں لیکن اب یہ آپ کے ذہن میں اگر بڑے بڑے لوگ آئے نا جن کے پاس بڑا مال تھا تو یہ دو سو درم سے پانچ روپے نہیں دیتے تھے یہ بخل والے لوگ نہیں ہیں کسی کے ذہن میں اس مانے کا نہیں آ جائیں کسی کے ذہن میں عبد الرحمان بن عاوف آ جائیں یہ اس کی بات ہو رہی ہے جڑا پورے کٹ کے دیندہ ہے بلکہ کٹ دیندہ ہے کٹ میرے کو بھی پہہ آئیں تو میں بھی کوشش کرنا ہوں گا کٹی دیتے ہیں پین پرامانی دیتے ہیں بیسے دے دینا چاہیے پین پرامانی دیتے ہیں لیکن کم از کم زیادہ تو ہوتا ہے اب یہ جو بخیل ہے یہ پورے والا ہے پورے والا ہم نے بخیل سے نکلنا ہے اور سخیل میں داخل ہونا ہے تو ہم نے لاکہ کتنا کر دینا ہے تین ازار کر دینا ہے آگے چلیں اور کیا فرمایا حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ نے فرمایا بخیل شخص کے پاس دو سو درہم موجود ہوں اور ایک سال رہیں تو اس کے بعد اس پر پانچ درہم کی ادائیگی لازم ہوتی ہے اور اگر اس کے پاس بیس دینار سال بر رہیں درہم چاندی کا ہوتا ہے دینار سونے کا ہوتا ہے اس کے پاس بیس دینار سال بر رہیں تو اس پر نفت دینار بطور زکاة ادا کرنا لازم ہوتا ہے لیکن ہمارے طریقے میں لیکن ہمارے طریقے میں کسی چیز کو اپنی ملکیت میں رکھنا لازم نہیں ہے آپ فرماتے ہیں ابو بکر شبلی داتا صاحب کے پردادہ مرشد داتا صاحب کے مرشد ہے ابو الفضل ان کے مرشد ہے ابو الحسن خسری اور ان کے مرشد ہے ابو بکر شبلی یہ بندہ ان سے سوال کر رہا ہے اور آپ اپنے پردادہ مرشد کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور کیا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے طریقے میں کسی چیز کو اپنی ملکیت میں رکھنا نہ رکھنا لازم ہے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے طریقے میں یہ طریقہ بخیل کا ہے کہ اس کے پاس اگر یہ مال ہے تو اتنی دے دے اگر زیادہ دے گا تو وہ سخی ہو جائے گا بلکل پورا پورا نا زبینہ نا جوسی نہ کرے بخل نہ ظاہر ہوئے تو فرمایا ہمارے طریقے میں لیکن ہمارے طریقے میں کسی چیز کو اپنی ملکیت میں نہ رکھنا لازم ہے تاکہ زکاة کے مشغلے سے بے نیاز رہیں اوکندنیسی صوفیہ کسی چیز نو اپنے گول رکھنا پسند ہی نہیں کر دے کہ ایسی زکاة دے مشغلے تو ازاد ہی ہو جائیے سانو ٹینشن ہی نہ ہوئے جو اس عالم نے آگیا اے تو اسی کتھوں لے آیا اے طریقہ تو اسی کتھوں لے آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ لیکن ہماری ملکیت ہمارے طریقے میں کسی چیز کو اپنی ملکیت میں نہ رکھنا لازم ہے تاکہ زکاة کے مشغلے سے بے نیاز رہیں اس عالم نے دریافت کیا اس مسئلے میں آپ نے کس کی طرز عمل کو دلیل بنایا ہے اس عالم نے آگیا ٹائیسوالا مسئلہ جڑایا دین ہے نا شریعت ہے تھوڑا بات دے گا سخی ہو جائے گا پورا پورا دے گا کٹ دے گا چلو کشتے ہوئے گا لیکن تسی جڑا کہہ رہے ہو کہ اسی سارا کچھ ہی رابدی راہی دے دیں تسی یہ توڑا امام کون ہے دے پیچھے ان گالدی سمجھ آئی نا ایس گالدے پیچھے توڑا امام کون ہے حضرت ابو بکر شبلی نو فرما رہے ہو عالم دے داتا صاحب لے دے پہنے اپنے پر داتا مرچدہ باقیہ کہ اس عالم نے آکھیا اے تسی یہاں کہہ رہے ہو کہ اسی کچھ بھی گول نہیں رکھ دے کہ تسی کدھی نکل چیہ کر دے ہو تو اگر چلو تو انہوں مزہ آئے گا فرماتے ہیں فرمایا اس عالم نے وہ جو پوچھ رہا تھا اس عالم نے دریافت کیا اس مسئلے میں آپ نے کس کی طرف کو کس کے طرز عمل کو دلیل بنایا ہے تو حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو کیونکہ ان کے پاس جو کچھ موجود تھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا ماں خلافتہ لیا آیالی کا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو انہوں نے عرض کیا اللہ اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا حضرت ابو بکر شبلی نے کیا جواب دیا اس عالم نے کیا پوچھا یہ طرز عمل آپ نے کہاں سے اپنایا یہ کس کا طریقہ ہے تو آپ نے سٹرونگ دلیل پیش کی کہ یہ ان کا طریقہ ہے جو سارا مال اللہ کی راہ میں دے کے اور اللہ کی راہ میں دے کے سارا مال اور بگول کے کانٹے لگا کے حضور کی بارگاہ میں آجر ہو گئے تھے واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اس درس کی جو خاصلے کلام ہیں جو آپ نے اس میں سے لینا ہے وہ لے جائیں اور اس کو پکڑ لیں زور سے کیا فرمایا زکاة کی حقیقت نعمت کے خصول پر شکر ہے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں گاڑیاں گاڑ یہ وہ اب اس کا شکر کیا ہے جاتا صاحب فرما رہے ہیں کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس کی زکاة یہ ہے کہ اس کو دوسروں کو شامل کرو نعمت کا شکر اور زکاة تب ادا ہوگی اور تاندرستی بھی بہترین نعمت ہے ہر عصف کی زکاة کیا ہے کہ عبادت کرے اور اس کو لاب و لاب میں نہ لگائے اور پھر بے شمار نعمتیں جو اللہ نے اس کو دی ہیں باطن کی اور ظاہر کی اس کا بے حد اور بے شمار شکر ادا کرے اور دنیاوی زکاة کو کم قابل طریف کہا ہے کیونکہ اہل سخاوت مال جمع ہی نہیں کرتے واکھر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین